ایک ملازمین کا ہیلتھ انچورنس کا بل اپنے دور میں اسمبلی سے ایکٹ باز کروایا تھا ہیلتھ سپیشل ایکٹ جو ہے وہ دو در نیس اس کے اندر سے سب سے پہلے ہم نے کہا تھا سرکاری ملازمین کا ساٹھ کروڑ روپے ری بیشمنٹ فنڈ ہے مستحق تو ایک روپے کے لیے ترستا ہے اور بڑے صاحب ایسیت ملازمین وہاں اس کو دھندہ بناتے ہیں بعض لوگ سب نہیں تو لہذا ہمارا وہ ایجنڈا جو ہے وہ کرونے کے وجہ سے تکمیل نہیں ہوا تھا ہم نے ٹینڈر بھی نکال رہا تھا ٹینڈر بھی نکلی اور اس کے بعد سنگل بٹ آیا تھا وہ ایک ایشو بنایا تھا سنگل بٹ کے وجہ سے تو ہم نے یہ کہا تھا نمبر ٹو میں آپ یہ ستر ہزار ملازمین ہیں پلس ان کی فیملیز ہیں یہ ڈائی لاکھ لوگ تین لاکھ لوگ ہیلتھ کے وریش میں آتے ہیں تو یہی ساٹھ کروڑ روپے آپ نے ہیلتھ انڈورمنٹ وہ جو ری ایمبرشمنٹ میں رکھا وہی کسی انچورنس کمپنی کے ساتھ ٹینڈر کروا لے جی بی کے ہسپیتالوں میں پیسے آ جائیں گے جس نے نیچے جا کے علاج کر رہا ہے نیچے علاج کروا ہے یہ بھی ایک اچھا کام ہے گو کیا بھی چیف شکری کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنائیں گئی ہے ہم انشاءاللہ و تعالی اس پر برک پر داؤ کریں گے یا ہمیں اس آئین میں ہونا چاہیے یا ہمیں اپنا آئین ہونا چاہیے ہم نے ایک پالیسی بنائی تھی آپ کو ری فریش کرتے ہیں جب ہم نے یہ چار ظلے بنائیں اس کے بعد وہ ظلوں کی ڈیمنڈ بڑھنے کے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ جگلوڈ ہے آبادی کے لحاظ سے وہ بھی ظلہ بن سکتے ہیں گنڈے پور ساتھ سے دنیور بھی بہت سے بنا دیا اسی طرح سے دنیور ہے اسی طرح سٹور ہے بہت سے ہے تو ہماری کابینہ نے اس میں بڑا غور خوص کیا یہ ہونی سکتا ہے کہ فرمائشی اتنے بن گیا تو وسیطر غور خوص کے بعد ایک پالیسی ڈاکومنٹ کابینہ نے اسمبلی نے پروک کیا وہ یہ تھا کہ دسٹرک ہیڈ کوارٹر سے تین گھنٹے کا فاصلہ اور سب ڈیویزن کا اور اس کی آوازی ستر ہزار سے زائد ہو ساتھ ہزار سے اوپر ہو یہ کرائیٹیریا بنائے جب اس کرائیٹیریا کو لے کے ہم نے پورے جیوی میں چک کیا تو روندو تاریل تانگیر اور گپیز یاسین آتی اس وجہ سے ہم نے یہ ظلہ بنائے ہم نے آئی پی ایم کو ایکسپلین کیا اب چونکہ دس ظلوں پہ جب تک اس میں ایمنٹمنٹ ہوکے شامل نہیں ہوگا تو فیڈل گورنمنٹ نے آپ کو نہیں ہماری بیتوچ یہ ہے نا اس پر گلگر بلدستان ٹیرٹری گلگر بلدستان لکھوانا ہے نہیں دیکھیں اس میں بیسے شہباز شریف صاحب ہماری گورنمنٹ پجاب کے اندر آپ دیکھ لیں اس وقت پچاس لاکھ پیٹ زلہ ہے چاریس چاریس لاکھ کا بہرحال یہ ایک فائد ہے ایک کوشش ہے چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاڑی علاقے ہیں ہمارے چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے ہیں ہم چھوٹے یونٹس کے ذریعے بہتر گورنمنٹ کر سکتے ہیں اب خرچے اس پہ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس کا حل ایک چیز سرکی صاحب نے اور ہم ساتھ نے مل گئے جو اگزیسٹنگ خالی غیر زوری پوسٹیں ہیں ریشنلائز کیا جائے ان پوسٹوں کو بجائے نئے کیریشن لے کے خزانے پہ بوجھ جائے لیں گے ایک جگہ جہاں پہ جیسے ابھی سیول سیکٹیٹ تھا اوپر ہمارا وہاں پچاس سٹ ٹوگزار تھے اب آپ کا جو ہے وہ سیکٹر اوپر شیٹ ہو گیا تو ایک دروازہ بند کرو تو ایک چوگزار چاہیے تو آپ کے وہ چالیس پچاس سرکلس ہو ایسے کئی سرکلس ہیں جن کے پاس ڈیوٹی نہیں ہے جس کی ریشنلائزیشن چیز سیکٹری صاحب کے ذمہ لگائی گئی ہے وہ ریشنلائز کرے گا ہزار پوسٹیں نکلتی ہیں پندرہ سو نکلتی ہیں تو ان کو ریڈیسگینیٹ کر کے ان کے ڈسٹرکس کے اندر جو ہے اور دوسرا سوال آپ نے ہیلک کارڈ کے حوالی اس دیکھیں یہ پہلی گزائش سنیں خان صاحب نے ایک پاپلر ڈیسیجنس لے کے وہ اس نے میں نے خود پوچھا اس سے یہ ایک قابل عمل ہے اس نے کہا جی ووٹ بھی لینے ہم نے ووٹ بھی لینے بارہ سو ارب روپے چاہیے اگر ہر شخص کو اگر آپ چناکتی کارڈ کے اوپر آپ دیتے جائیں نا تو بارہ سو ارب روپے چاہیے اس چی کے سب سے بڑے ڈاکے جو ہے وہ اس پروجیک میں لگیں آپ کے گلی گلی میں پرائیوٹ ہسپٹل بن گئے باجوڑ میں ایک ٹین بیٹ ہسپٹل ہے پرائیوٹ اس نے پانچ ہزار اپریشن شو کیے ہیں پانچ ہزار اپریشن اور کہتے ہیں وہاں ایک بھی اپریشن نہیں ہوا کیونکہ وہ ہیلک کارڈ میں انٹائٹل تھا فیسیں ڈرار کیئے ہیں تو اب ملک ریاض کو بھی دیا گیا تھا وہ ہیلک کارڈ مجھے بھی دیا گیا تھا آپ کو بھی دیا گیا تھا اور ایک مزدور کو بھی دیا گیا تھا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بلی دنیا میں ایسا موڈل نہیں ہے آپ کی اٹھ سو ارب کی پی ایس ڈی پی ہے ٹوٹل اب بارہ سو ارب روپے کا ایک سیکٹر کے اوپر آپ اس عمرہ پہ ہمارا جو چیف سیکٹری تھا یہاں کازم نیاز تھا بڑا اچھرتہ بنا تھا وہ کیتی سے فارغ ہو کے جب آیا نا تو میں حران ہو گئے یار یہ تو کیتی میں ٹیس شکری بڑا پسند کر کے لے گئے تھے کھانے پہ اس نے ایک دن گھر پہ بلایا اسلامباد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے میں نے حضرت مزاق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ایک ایشو پہ میرا شدیتہ ہو جاتی ہے اس نے کہا میرے پاس چالیس اکڑ زمین ہے ایک کروڑ روپے میں ایک فصل کی لیتا ہوں سامدہ نے بھی میرے خاندان کی اب مجھے بھی یہ ہیل کاٹ دیا گیا میرا دماغ خراب ہے یہ ہیل کاٹ لے کے میں کسی لائن میں لگوں گا جاکہ اس نے کہا ترکی جو ہے جن کے جہاز ہیں جو دنباکو کے پاکستان کے سب سے بڑے بزنس میں نے یہ صحابی والے ہیں ان کو بھی دیا ہے جماعت نے ریکویسٹ کی ہے کہ گلگت بلتستان کو جو بھی فیڈل گورنمنٹ پیشے دیتی ہے ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے دیکھتی ہے تو لہٰذا حکومت پاکستان کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ نانڈیولپمنٹ میں یہ جو ڈیفرنس آیا ہے ہم نے پینتالیس اور پچپن پہ چھوڑا تھا پینتالیس ہمارا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھا پچپن ہمارا نانڈیولپمنٹ تھا آج نبے جو ہے وہ نانڈیولپمنٹ ہے اور دس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ وزیر امور کشمیر کو کہا گیا تو اس نے کہا جہا ہم سے تو اختیارات اٹھائے گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جہاں سے چیپ سیکٹی صاحب اور وزیر امور کشمیر اور ہم سب کو یہ کہا گیا ساری کابینہ کو یہ پرائیمیسٹر نے کہا ہے غیر زوری خرچے کم کریں جو پیشہ آتا ہے پہلے لوگوں پر لگائیں اور ایک پرائیمیسٹر صاحب نے اسی کے لیے کمیٹی بنائی ہے وزیر خزانہ کے انڈر میں میں بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں شم سنیس صاحب بھی ہیں چیپ سیکٹی صاحب بھی ہیں جہاں کا وزیر خزانہ بھی ہے وہاں پہ ہم نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ریگولر بجٹ جو ہے وہ چونتیس عرب سے ایچ ستر عرب پر چلا گیا ہے کس طریقے سے ہمارا ڈیولپمنٹ بیٹ کا تھوہ فاروڈ جو ہے وہ پچاس بھاون عرب روپے سے ایک سو پچاس عرب تک چلا گیا ہے تو یہ چیزیں تھریش آؤٹ کرنے کے لیے پرائیمیسٹر نے آلڑی اس کی سرورائیم کرتا ہے صاحب میرے سوال ہے تھا کہ آج چونکہ پرائیمیسٹر صاحب کا دورہ جو ہے وہ حکومتی صفحہ پر تھا تو یہ ایترس کانفرنس اور انشزوں کو وہ کور کرنے کے لیے حکومتی صفحہ پر کوئی ایترس کانفرنس ہونے چاہیے تھے مزیراللہ صاحب کو یہ بتانے چاہیے تھے یا مختلقہ مسترس کو بریف کرنا لیے تھے پہلے لازے آپ کو بریف کرنے کیا دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار نو سے پہلے دوہزار نو کے آرڈر سے پہلے لیز آپ کا یہاں پہ ڈریکٹر آہ مائننگ دیتا ہے اور وہ اٹھا کے پرائیم ایسٹر کو دے دیا گیا فارس یہاں فیصلہ ہوتا تھا وہ پرائیم ایسٹر کے پاس چلا گیا ٹوریزم کے فیصلے یہاں ہوتے تھے وہ پرائیم ایسٹر کے پاس چلا گیا وہ جی بی کونسل کو تو ہم نے اپنے پانچ ممبر ہمارے تھے اس جی بی کونسل میں ہم نے ان سے قربانی لی جو چار بڑے سبجیکٹ تھے وہ ڈیوال کروایا ٹوریزم منرل ہائیڈو اور فارس اور ساتھ ان کا جو جو کنسلڈیڈیڈ فنڈ ہوتا تھا دو ہوتے تھے ایک جی بی کونسل کا ایک یہاں کا یہاں کا ٹیکس کا پیسہ وہاں جمع ہوتا ہے اور اس کو مسیوس بھی کیا جا سکتا تھا ہم نے ہی مدارس کے الحمدللہ یہ فیصلہ ہوا کی کونسل کا کنسلڈیڈیڈ فنڈ نہیں ہوگا کنسلڈیڈ فنڈ ایک ہوگا وہ جی بی گورنمنٹ کا ہوگا اور ان کو لیجسلیشن کے ٹوٹل اختیارات ہیں جو فیڈرل لیجسلیشن ہوگی وہ جی بی میں ایکسٹین کرنے کے اختیار ہے اور فیڈرل سبجیکس کے اوپر ان کا اختیار ہے پروینشل معاملات میں جی بی کونسل کا کوئی رول نہیں ہے آج جو ایک عرب روپیہ شہباز شریف صاحب کے ہیں کونسل کے اندر جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ پڑا ہوا تھا اس نے کہا اگر کہیں سے نہیں ملا تو یہ ایک عرب روپیہ حمیر مقام صاحب نے کہ میں کونسل سے دیتا ہوں تو کونسل کا ایک عرب روپیہ ہی آپ کو وہ یہ ٹیکس کا پیسہ تھا جو گنڈپور وہاں صاحب بن کے بیٹھا ہوا تھا آرڈر یہ تھا کہ یہ جی بی گورنمنٹ کی خزانے میں ڈالو نہیں ڈالا پچھلی دفعہ تین عرب روپیہ شہباز شریف صاحب نے فلیٹ کے لیے اسی کونسل کے پیسوں سے دیئے جو آپ کے امانت تھی وہاں پہ وہ لٹائی اس دفعہ بھی وہ امانت آپ کو واپس اٹھا رہا ہے تو آپ جی بی کونسل کے لیے سٹیٹیو رول ہے وہ اپنا کام کرے یہاں ڈیڑھ عرب روپیہ کا ہماری ایک دس کنال کی لینڈ اسلامواد میں سرینہ کے بیک سائٹ پہ وہ ہمیں خدشہ ہے وہ زمین کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اس لیے فیڈل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی بی کونسل اس وقت تیس لاکھ روپیہ منتلی رنڈ دے کے کشمیر کونسل کی بیلڈنگ میں رہ رہی ہے تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ڈیڑھ عرب روپیہ خریش کر کے اس دس کنال زمین میں سی ایم این ایک سی گورنر این ایک سی اور سی ایم اس کا جی بی کونسل سیکریٹریٹ پورا وہاں بنایا جائے تاکہ وہ دس کنال کی جو پراپیٹی ہے اس پہ ڈیڑھ عرب روپیہ لگ گئے تو وہ کم سے کم پچاس عرب کی پراپیٹی بنتی ہے آپ کا ایسٹ جی بی کا ہوگا وہ تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں قبل اس وقت انتخابات چاہیے ہم نے ضرور یہ کہا آپ کی پراٹی کی بریفنگ دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نگران گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ہم نے تجویز دیا آج کہ بے شک موجودہ سی ہم اگر رکھ کے بھی آپ ٹائم پہ الیکشن کروا لیں دنیا میں کئی نگران گورنمنٹ نہیں ہے لہٰذا ہم نے یہ بتایا جب بھی نگران گورنمنٹ بنتی ہے ترہ ترہ کے لوگ آئیات ہیں اب تو وہ سے یہ بھی موجودہ حکومت بھی تلکتی ہے تو کیر جمعتی ہے نا ایک حساب سے تو یہ ریکویسٹ ہم نے پرائیم منسٹر کو کی ہے انہوں نے کہا اس پر مشورہ کرتے ہیں نیشنل لیول پہ جا کے اور ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ اس سال اگر نومبر میں ان کا ٹرنیور پورا ہوتا ہے پندرہ یا سولہ نومبر کو تو اس سے تین مہینے پہلے اسمبلیاں ڈیزول کر دیں اور الیکشن انوش کر دیں اگر اس سی ایم صاحب کو کابینہ ختم کر دیں سی ایم اگر رہنا چاہتا ہے تو رہ لیں انڈ تک یہ ہماری طرف سے تجویز تھی اور باقی انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائیا کہ آپ اگلے الیکشن کے والے سے ہماری پارٹی کی پروینشل کیبنٹ کی کہ آپ برپور تیاری کریں اور اپنا منفیسٹو بنائیں اور آگنے والے پانچ سال کے لئے آپ کے کیا پلانز ہیں جی بی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہمیں سیدمیٹ کریں اور کوئی اچھے منشور کے طور پر صرف زندہ باد اور مرضیباد کیلئے نے کنیا لڑے یہ ہمارا لاؤ منسٹر صاحب انشاءاللہ ہماری طرف سے ہم زبانی کلامی بات نہیں کریں گے ہم آپ کو جو ہمیں اتراز ہے نا وہ بھی آپ ہم چاہتے ہیں کہ نگران گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ہم نے تجویز دیا آج کہ بے شک موجودہ سی ہم اگر رکھے بھی آپ ٹائم پہ الیکشن کروائے لیں میرا لیڈر الحمدللہ نواز شریف تھا اس نے مجھے ڈانٹا کہ آپ پرائیم اسٹر سے ملنے کے لئے میرے پاس کیوں آئے ہیں تو خان نے آگے سے کیا جواب دیا اگر آپ صبح شباز شریف کو ائرپورٹ لینے جاؤ گے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور تمہیں چیف انشری سے ڈسمس کروں گا میرا لیڈر الحمدللہ نواز شریف تھا اس نے مجھے ڈانٹا کہ آپ پرائیم اسٹر سے ملنے کے لئے میرے پاس کیوں آئے ہیں اس لئے اس کی آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کی ورکس ٹیٹس میں نے تکلیف میں تھا مسئیبت میں تھا اس کے بہوجود انہوں نے کہا آپ کی ذمہ داری ہے جی بی کے عوام پارٹی آپ کی بات ہے ذمہ داری فس ذمہ داری ہے آپ کی جی بی کے عوام ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی پوچھتا ہوں جب خان سے پوچھا تو ہمارے جو کیکے صاحب نے تو خان نے آگے سے کیا جواب دیا اگر آپ صبح شہباز شریف کو ائرپورٹ لینے جاؤ گے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور تمہیں چیپ انیسٹری سے ڈیسمس کروں گا یہ آپ سب واقف ہیں یہ فیکٹ ہے کہ صبح یہاں سے باقے وہ تانگیر چلا گیا شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان یہاں ائرپورٹ آئے ہم نے ریسیو کیا ہم ساتھ گئے یہاں سے جو ہے وہ بوبر ویلیج گئے تو یہ ہوا جس گاؤں میں سب سے زیادہ کیجولٹی ہے پرائم انسٹر کو وہاں لے جائے جائے تو وہاں گئے وہاں پہ جو دکھ بری کہانیاں سنیں موقع پہ جو اعلانات کرنے تھے جو پیسے دینے تھے وہ بھی پندرہ گھنٹے کے اندر ہم جب واپس آئے تو آل ویدر رکھا جائے یہ جب رکھا جاتا ہے فلان تاریخ کو بند ہو رہا ہے تو اس وقت وہاں ہنگامیں شروع ہوئی رہتے ہیں کہ جی بورڈر بند ہو رہا ہے جلدی کرو کوئی جو ہے ٹیکس بچانے کی چکر میں کوئی ٹیکس ڈبل لینے کی چکر میں تو آج پرائم انسٹر صاحب اور ایسن ایبال صاحب نے کہا کہ ہماری چائنے سے بات کی چل رہی ہے ہم انشاءاللہ اس بات پر لکھی نہیں بنائیں گے کہ یہ بورڈر آل ویدر ہو باقی وہاں پہ جو ایشوز آ رہے ہیں چھوٹے موٹے اس کے لئے ہم نے ریکویٹس کی ہے کہ آپ وزیر امور کشمیر کے ذمہ لگا دیں تاکہ وہ ٹریڈر سے ملے اگر کوئی جنوین ایشوز ہیں کوئی جاتی بھی تو وزالہ بھی پیائے ہیلتھ کارٹ کے عوالے دیکھیں پاکستان میں کہیں بھی ہیلتھ کارٹ نہیں ہے ہیلتھ کارٹ جو پرویچل لیول پہ نیشنل لیول پہ جو ڈیزائن ہو رہا ہے دس لاکھ روپے سات لاکھ روپے گا اور وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ ملک ریاض کو بھی ملیں گے دس لاکھ اور مزدور کو بھی وہی دس لاکھ اب ٹارگیٹڈ ہیلتھ کارٹ جو ہے وہ بن رہا ہے نیشنل لیول پہ وہ انوس ہو جائے گا کسی بھی وقت بی آئیس پی کے جو ہے وہ وہ کریٹیریہ کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے ایک نیا سروے بھی چڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے وہ جی بی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک اچھی بات جو اس حکومت میں ہوئی جو ہمارے پرزور اس ریار پہ ہوئی اور ہم مشکور ہیں اس معاملے میں ہم نے کہا تھا صحیح کو صحیح کریں گے غلط کو غلط کہیں گے وہ ہیلت انڈورمنٹ فنڈ ہر پرش کانفرنس میں آپ کے سامنے بات کرتے رہے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے معاہدوں میں شک نمبر ون تھی ہم مشکور ہیں انہوں نے جیسے تیسے بھی پچاس کروڑ اس میں اور ڈال کے ایک بلین کر دی ہے یہ اچھا گام ہے اور اچھے گام کی تحریف ہونی چاہیے دوسرا رضیب صاحب یہاں بیٹھیں دکٹر اقبال صاحب بیٹھیں یہ میرے صاحب کے منسٹر عمران صاحب بھرمان صاحب